بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ لیے اب انہیں گھنگروں کی وجہ سے پیر زخمی ہو رہے ہیں پی ڈی ایم ٹو کی نون لیگ کی موجودہ حکومت کی کیا قسمت ہے ان کا کیسا نصیب ہے کہ یہ مٹھائیاں کھاتے ہیں پلانز بناتے ہیں لیکن ہر پلان الٹا پڑتا ہے سوا دو سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ جب آپ کی نیت ہی اس طرح سے ہو کہ کسی کو نیچا دکھانا ہے کوئی نیا پلان کوئی نئی سازش تیار کرنی ہے تو پھر یہی ہوگا اب آپ دیکھیں کہ گارڈین میں کولن چھپتا ہے چھپایا جاتا ہے پتہ نہیں کتنے وسائل کا استعمال ہوتا ہے کتنی دیر بیٹھ کر سازش ہوتی ہے کیا کیا لوگ بیچ میں آتے ہیں کتنا کچھ اس میں لگا دیا جاتا ہے رقم کے لحاظ سے انرجی کے لحاظ سے توانائی اس میں خرچ کر کے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ سارا آرٹیکل جو عمران خان کے خلاف تھا وہ اس کے لیے اس کی دین سے محبت کے لیے اس کے آج کے رسول ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے ہوا یہ ہے کہ گارڈین میں آرٹیکل چھپتا ہے اور اس پر ہمارے ہاں پوری ٹرانسپیشنز گفتگو اور بحث و مباعثات دیکھیں جی گارڈین میں بھی عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھپ گیا کہ دیکھیں یہ تو مذہبی بہت زیادہ ہے یہ کوئی اس طرح انتحاب پسند ہے بنیاد پرست ہے فلان فلان لیکن آغاز میں ہی اس آرٹیکل کی کیا لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے عمران خان اس کو اکسفرڈ کا الیکشن نہیں لڑنے دینا چاہیے کیونکہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا یہ ایک تقریب ہو رہی تھی اور بھارت میں وہ تقریب رکھی گئی تھی تو عمران خان نے آخری وقت میں کہا کہ میں نہیں آؤں گا اور وجہ یہ تھی کہ میں ایسی تقریب میں نہیں آ سکتا جہاں پر سلمان رشدی کو بھی بلایا گیا ہو کیونکہ سلمان رشدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمارے دین کے خلاف اس ہستی کے خلاف جس سے تمام مسلمان بے انتہام محبت رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہی نہیں مکمل ہو سکتا بلکہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو ان کے حوالے سے گستاقی کی ان کے خلاف اس طرح کی ان کی شان کے منافی اس میں وہ کتاب لکھی اور ایسی اس میں لغو اور بہودہ جو باتیں دھرائی نہیں جا سکتی وہ اس میں لکھنی تو پورے عالم اسلام کے اس پہ جذبات مجروع ہوئے اب عمران خان نے کہا جو کہ سمجھ جاتا ہے جی پلے بوئی ہیں بڑے موڈرن ہیں فلان ہے یہ ہے وہ ہے یہ وہ عمران خان جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے یہ یہودی ایجنٹ ہے آج کہہ رہے ہیں آرٹیکل چھپا رہے ہیں کہ جی وہ تو بہت زیادہ بنیاد پرستہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت رکھنے والا ہے کبھی وہ یہودی ایجنٹ ہوتا تھا وہاں سے لے کر اب خود یہ آرٹیکل چھپا کر ثابت کر رہے ہیں کہ وہ تو سب سے بڑا دین کا یعنی پرچار کرنے والا ہے محبت کرنے والا ہے اور آشکر اصول ہے وہ یہ اس کے لیے ایک عزاز بن گیا لوگیں بات کر رہے ہیں کہ اگر اس وجہ سے جناب اس کو اکسفر سے رکمانے کے لیے اپنے آرٹیکل لکھایا ہے اور اس کو روکا جاتا ہے اس طرح کے لیکشن سے تو اس سے بڑا تو عزاز ہو ہی نہیں سکتا کسی مسلمان کے لیے کہ اس پر کوئی مسئیبت اس لیے آئے کہ جی اس نے حضور کی ناموس کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ان کے عشق میں یہ سب کچھ کیا یا اس نے کہا کہ جی میں نہیں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اس کے ساتھ شرکت کرتا ہے تو دیکھیں نا سوچ کیا تھی اور ہو کیا گیا اب اس بات کو نہیں نکالیں گے جو شروع میں ہی اس میں آرٹیکل میں لکھا گیا ہے باقی چیزیں نکالیں گے کہ جی یہ تو خواتین کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے اس کی سوچ فلان ہے اس کا یہ ہے جی وہ بن لادن کے حوالے سے یہ ہے فلان وہ چیزیں ہائیلائٹ کریں گے لیکن دیکھیں نا کہ بات تو وہ ہے جہاں سے آغاز ہو رہا ہے جو سب سے بڑی بات سب سے اہم بات جو بنیاد بنائی گئی کہ جی ہاں ہاں یہ آکسفورٹ کے لیکشن نہیں لڑنے چاہیے اس کو اب یہ حکومت چونکہ امران فنفوبیا کے شکار ہے تو کیوں یہ اتنا زیادہ بخلا گئی ہے کہ پہلے ڈیلی میل میں آرٹیکل چپتا ہے اس کو بہت زیادہ پھلانا ہے وہ الٹا پڑا کیونکہ اسی ڈیلی میل نے لکھا کہ شریف خاندان تو یہ تو قزاک ہیں یہ تو ڈاکو ہیں اور انہوں نے ساری امپائر جو کھڑی کی ہے دولت پیسہ یہ جو کچھ برطانیے لے کر آئے ہیں یہ جرائم کی رقم ہے اور اس طرح سے لائے گئی ہے اسی ڈیلی میل کے آرٹیکل کو یہ کہتے ہیں جی وہ ہو یہ تو امران خاندان کراف ہوتی ہے بڑا جی یہ ہو گیا وہ گیا اس کو ڈسکریٹسٹ پرائم منسٹر لکھا جبکہ وہ ہی نواز شیف کے بارے میں ڈسکریٹسٹ کہا گیا حال تو یہ ہے کہ امران خان تو اکسفورٹ کے لیے ڈسکس ہو رہا ہے اور جتنا ہو رہا ہے اس کی اتنی پبلیسٹی ہو رہی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنا اس کے بارے میں کرتے ہیں اتنا ڈسکریٹسٹ ہوتی ہے کہ اور زیادہ پھر حقائق سامنے آتے ہیں اور چیزوں برتی ہے اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے سب کچھ تو اس کی تو کمپین اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے پھر دیکھئے وہ برطانیہ کا سب سے اہم ادارہ تعلیمی ادارہ اکسفورٹ یونیورسٹی ہے وہ کوئی پاکستان کا یہ سکندر سلطان راجہ کے نیچے کام کرنے والا الیکشن کمیشن نہیں ہے کہ جو اس طرح سے کام کر دے گا اس کا آپ کہیں گے اور وہ کر دے گا حال یہ ہے کہ خبریں یہاں تک آ گئی ہیں کہ حکومت سے بھی اوپر کی چیز حکومت سے بھی کچھ آگے کی طاقت نے پاؤں پکڑ لی ہیں برطانیہ میں کہ کچھ کر دو کچھ کر دو اور ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے جو کہو گے مان لیں گے صرف یہ کام کر دو کہ اس کو آکسفورڈ کے الیکشن لڑنے دو کیونکہ یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو اپنی طرز کی دنیا کی سب سے نامبر اور پرانی یونیورسٹی ہے اس کا جناب چانسلر عمران خان ہوگا جس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور زیادہ ہائی لائٹ ہوگا اور زیادہ باتیں ہوں گی اس کا تو ایک ایک جملہ وہ ڈسکس ہوگا چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی نے یہ کہہ دیا ہے چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہم تو بن نہیں سکتے یہ تو یونیورسٹیوں میں ڈسکس ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کرپشن کیسے کی ہوئی ہے مسٹر ٹین پرسنٹ کون ہے سر محل کس کے ہیں کس طرح پہلے کہتے ہیں ہمارے ہیں نہیں پھر وہ پتا چلتا ہے جی نہیں ہمارے ہی تھے ہم نے بیچتی ہیں سوئس اکاؤنٹس کس طرح بنتے ہیں کیوں سوئس اکاؤنٹس بنای جاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی پوچھتا اچھ نہیں تھی آپ نے کہاں سے پیسہ لائے کس طرح لائے اور سوئس اکاؤنٹس بانکس میں کھولنے کا بہت فائدہ ہوتا تھا وہاں پر بھی سوئس بانکس کو بھی کیونکہ جو کرمنلز ہوتے تھے بڑے بڑے مافیاز ہوتے تھے ان کے لیڈر ہوتے تھے وہ وہاں پر رقم رکھتے تھے اور سیکرٹ اکاؤنٹس ہوتے تھے تو جب وہ مر جاتے تھے کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا تو وہ سارے بینکوں کے پاس ہی رقم جاتی تھی یہ بھی ان کو ایک بہت بڑا فائدہ تھا تو یہ سوئس اکاؤنٹس کی وجہ سے یہ لوگ مشہور ہوئے یہ سر محلات کی وجہ سے یہ ایمن فیلڈ کی وجہ سے یہ اور زیادہ جناب کوئی ہل پارک فلان فلان یہ تو ان کی وجہ سے مشہور ہونے والے ان کو کیا لگے کہ اکسفورڈ یونیورسٹی کیا ہے ہم تو وہاں جا نہیں سکتے وہاں کے الیکشن نہیں لڑ سکتے تو عمران خان کی پٹیشن اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اور زیادہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور زیادہ اس کی کیمپین آگے بڑھ رہی ہے یہ صورتحال ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی دلچسپ بات جو میں نے آپ سے ضرور شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ اب شہباز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک دن کے لیے لاپتہ کر دیں ان کو ایک دن کے لیے ان کو گمشدہ کر دیں تو ایک کروڑ روپیہ لے لیں کیوں؟ شاعر احمد فرہاد کا آپ کو یاد ہوگا جن کو لاپتہ کیا گیا تھا پھر وہ سامنے آئے کیونکہ اسلام آدھائی کورٹ میں کیس آل گیا اب چونکہ حکومت کی طرف سے پچاس کروڑ روپیہ کہا گیا ہے کہ جو شخص نہیں ملے گا اس کے لوائقین کو دیے جائیں گے تو اس پر شاعر احمد فرہاد نے لا جواب کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیراعظم جبری گمشدگی کا شکار کسی بھی فرد کے اہل خانہ کو پچاس لاکھ روپے دے رہے ہیں تو میں شہباز شریف کی ایک دن کی جبری گمشدگی کے لیے ایک کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں بتائیں کتنے دن کے لیے وہ غائب رہنا چاہتے ہیں یہ ہے جی شاعر احمد فرہاد کا شہباز شریف کو چیلنج یہ حالات ہیں اچھا نجم سیٹی صاحب اپنے نجم سیٹی صاحب نون لی کے دورے حکومت میں اقتدار میں کبھی پی سی بی کے چیئرمن کہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے اور سارا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے نواز شریف کو پتا ہے کہ عوام تو ساری عمران خان کے ساتھ ہے تو ہم کہاں جائیں گے نجم سیٹی یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات پوائنٹ آٹ کی جا رہی ہے کہ عمران خان ابھی کسی بھی کیس میں سزائے آفتہ نہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے دی گارڈین میں کولم لکھنے والی خاتون کو کس نے بتایا کہ خان چودہ سال سزا کاٹ رہا ہے کیا کوئی مزید سزا سنانے کا ارادہ ہے یا خاتون حقائق سے لائل میں ہے جو اس کو لکھ کر کسی نے دے دیا اس نے وہ چاپ دیا اس پر تو پیروی کرنی چاہیے کہ بھئی جو تو اب چودہ سال کی سزا تو اس کی ختم ہو چکی اب تو ملزم ہے صرف وہ آچھا جی ساد رسول بریسٹر کہتے ہیں دنیا نیوز پر بیٹھ کر عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی پچاس سال سے جانتی ہے انہوں نے لندن کی سڑکوں پر عراق جنگ کے خلاف احتجاج کیے مغربی دنیا انہیں بہت اچھی طرح جانتی ہے نون لیک نے شاید سمجھا ہے کہ پٹیشن الیکشن کومیشن کے سامنے جائے گی لگتا نہیں اس میں کچھ نکلے گا نون لیک کی خواہش آکسفورڈ یونیورسٹی میں بانی پی ٹی آئی جیسی شخصیت کی کوئی جگہ نہیں نہیں وہاں تو جناب کوئی مریم نواز صاحبہ کی جگہ ہونی چاہیے اور نواز شریف شہباز شریف صاحب کی جگہ ہونی چاہیے اس بلوطے پر کہ ان کو جو چیزیں پتا ہے نا آئی پی پیز کیسے لگایا جاتے ہیں یہاں سے انٹوں پر رقم باہر کیسے لے جائی جاتی ہے قطری خط کیسے لکھوائے جاتے ہیں اور کس طرح یہاں پر حکومت کی جاتی ہے اس کے بعد باہر بھاگا جاتا ہے امران خان کا سلمان رشدی کے ساتھ نہ بیٹھنا اگر شدت پسندی ہے تو ایسے شدت پسند اور ایسی شدت پسندی سے ہمیں شدت سے محبت ہے اس وقت تمام چینلز نواز شریف کی نہیں امران خان اور آکسفورٹ کی بات کر رہے ہیں کوئی ایک چیز بتائیں جسے امران خان کی مقبلیت کم ہو یا لوگ کہیں مریم نواز کو چانسلر بنانا چاہیے حکومت کے فائدے میں ہے امران خان پر کم بات ہو حکومت کی بے وقوفی سے بات زیادہ ہو رہی ہے سعاد رسول سعودی عربر یو اے ای سے ایک روپے کی انویسمنٹ نہیں آئی سعودیوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ان کھوتوں کا لفظ یا کوٹ کر دیا کسی نے کہتے ہیں ان کو تو یہاں بیجو کہ انہیں کوئی ٹریننگ دیں انہیں تو بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں یہ نسیم زارہ اور شاید کا کانباسی کے درمیان گفتگو کوٹ کیا گیا جی اچھا ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور اکسفرڈ والوں کو بتا رہے ہیں کہ پکا مسلمان ہیں کیا پاکستانی میڈیا چینل عالمی اخبارات میں عمران خان کے حق میں لکھے جانے والے مزامین پر بھی ایسے ہی کبرج کرتے ہیں جیسے آج گارڈین میں لکھے گئے کولم پر کی گئی اور آئندہ اگر کوئی کولم چھپے گا عمران خان کے حق میں ہے تو کیا اس کو اس طرح کی کبرج ملے گی اس پر اس طرح کی بات ہوگی ڈسکشن ایسے ہوگی تو یہ بھی سوالات ہیں جن کے جوابات آنے چاہیے اور حکومت کو اس کے جواب بھی دینے چاہیے کیونکہ اب انہوں نے یہ کھیل شروع کیا ہے تو پھر لگے ہاتھوں اس پر بھی بات کر لی جائے حکومت اب کیا کر رہی ہے اب آٹھ ستمبر کے خوف میں ہیں آکسفورڈ نیورسٹی کے الیکشن میں تو ہے ہی لیکن آٹھ ستمبر کا بھی خوف ہے اور رات کو ہی پکڑ دھکڑ شروع گرفتاریاں میاں اسلام اقبال کے گھر کا گھراؤ کراچی میں لوگ نکلتے ہیں طلبہ نکل رہے ہیں اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں ریلیز کی جو صورتحال ہے وہ جلسوں میں بدل رہی ہے اور خوف آ گیا ہے کہ کریں تو کریں کیا تو جناب خوف اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ریپورٹرز جو اپنے پسندیدہ چینلز کے ریپورٹرز تھے جیو سے لے کر دیگر چینلز کے ان کو اب جانے نہیں دیا جاتا کہ جو امران خان کی جو بات ہے وہ باہر آ کر کر دیتے ہیں اب چینلز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہماری مرضی کے ریپورٹرز بھیجیں گے ان کو بدلیں یہ جو ریپورٹرز آ کر صحیح ریپورٹ کر دیتے ہیں اور کچھ کو اب بین کر دیا باقی ہے کہ اپنی مرضی کے عبیدارے کے ریپورٹرز جتنے بھی ہوں گے وہ ہماری مرضی کے ہوں گے اور وہ جائیں گے اور پھر ظاہر امران خان کی بات بہار نہ دیں گے لیکن یہ کس قسم کی پابندی ہے امران خان کو کہاں کہاں پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اپنے مقلعہ سے ملیں گے جو بات وہ بتائیں گے وہ خلعہ بہار آت کر میڈیا میں کر دیں گے ویسے بھی چل نہیں سکتی میڈیا میں تو سوشل میڈیا پہ چل جائے گی اور میڈیا آگئی ایرلیلیمنٹ ہو چکا ہے ان کا کام ٹھپ ہے مزید ٹھپ کر دیں آپ الیکٹرونک میڈیا کو لوگ ڈیجیل میڈیا پہ جائیں گے معیشت اس سے جڑی ہوئی ہے اس کی بلکل جب تباہی ہو جائے گی پھر بلکل راکھ رہ جائے گی تو پھر بیٹھ کے سوچیں گے کہ وہ ہو یہ اب نے کیا کر دیا تھا یہ میں آپ سے آج عرض کر رہا ہوں بڑے وسوق سے بڑی آجزی سے کہ یہ آئی پی پی سے بھی بڑا یہ سانیہ ہونے جا رہا ہے جو آپ انٹرنیٹ کے ساتھ چھرچا کریں اور بڑے عرام سے کہہ دیا پی ٹی اے نے اکتوبر تک ایسے ہی رہے گا جی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پوری دنیا ہم اس کے کیا اثرات پاکستان کی حوالے سے ہو رہے ہیں اور ہوں گے کہانی ختم ہو گئی ہم پیچھے پتہ نہیں قبل مسیح میں جا کر اب زندگی گزاریں بطور ملک بطور ریاست اچھا اس کے ساتھ جناب اب آگے تو ابھی کھیل چلنا ہے اور ابھی تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بات کرتا تو سمجھ جاتی کہ یہ آکسفورن ایمیسٹی میں کوئی پاکستانی کیس طرح سے چانسلر براندھ رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے لیکن یہاں یہ کام نون لگ نے شروع کیا ہوا ہے تو بہت اچھے بہت زبردست بڑا عالی کام ہو رہا ہے اور جی اس میں اور بڑے پہلو ہیں دلچسپی کے جس میں یہ دیکھیں کہ سوہ دو سال سے سب کچھ ان کے لیے الٹا پڑ چکا ہے الیکشن نہ کروانا وہ ان کو الٹا پڑا ادم اعتماد لے کر آئے تب روتے رہے ہمیں نہیں لہنا چاہیے تھا اور رونا بڑھتا جا رہا ہے عمران خان کو جیل میں ڈالا اس کی مقبولیت بڑھ گئی جالی کیسز بنائے ایک کے بعد ایک ختم ہو گئے پوری دنیا میں جگس آئی ہوئی سب کو پتا لگ گیا انہوں نے عدد کیس جھوٹا بنایا انہوں نے سائفر کیس جھوٹا بنایا سب چیزیں توشہ خانہ کا بھی پھر دھاندلی گلے پڑی ہوئی ہے اس سے نکل نہیں پا رہے درے ہوئے ہیں کہ قاضی فائز سے سب کے جاتے ہی ہمارے ساتھ کیا ہوگا آئی پی پیز لگائے آج ساری دنیا کو پتا لگ گیا اس میں خود بھی شامل تھے اور کس طرح کے انہوں نے معاہدے کیے نہ ان کو ٹیکسز دینے کی ضرورت ہے ڈالر میں رقم جائے گی مرات ان کو الگ ملیں گی پیسے ان کو لگ ملیں گے نہیں چلیں گے تب بھی ان کو رقم ملے گی تیل بھی ہم دیں گے سب کچھ ہم دیں گے اور آئی پی پی بنائی استحقاب پاکستان پارٹی فلوپ ہوا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹینین بنائی آج وہ کہہ رہے ہیں ہم تحریک انصاف میں زم ہونا چاہتے ہیں ہم عمران خان کے لیے تحریک چلائیں گے معیشت انہوں نے برباد کر کے رکھتی ججوں کو دھمکایا وہ الٹا پڑا اور آپ کہتے ہیں ہمیں تو حکومت ہی لینے نہیں چاہیے تھی کل کو کہیں گے یہ آرٹیکل ہی نہیں چھپنے چاہیے تھے یہ جو عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھپے ہیں چھپائے گئے ہیں یہ تو اس کے حق میں چلے گئے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور کس نے مشرعہ دیا تھا اور کیا کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ پاگلپن یا یہ کہیں کہ سٹوپیڈیٹی بے وکوفی کی انتہا اہمک ہونا اس کو کہتے ہیں کہ اہمکانہ حرکت پاگلپن اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی کام بار بار کریں اور یہ سمجھیں یا یہ ایکسپیکٹ کریں یہ امید رکھیں کہ اس کا نتیجہ کچھ اور آئے گا ایک ہی کام آپ بار بار کریں اور سمجھیں نہیں اس دفعہ نتیجہ اور آئے گا اس دفعہ نتیجہ اور آئے گا لیکن جناب آپ نے غلطیاں کی ہیں آپ نے بدنیتی کی ہے آپ نے جال سازی کی ہے اور آپ سمجھیں نہیں اس دفعہ نہیں اس دفعہ آرکتل چپایا ہے اب اگلی دفعہ چپائیں گے تو بہتر ہو جائے گا نہیں اگلی دفعہ لاپتہ کریں گے بہتر ہو جائے گا تو اس کا ریزلٹ مسلسل نیگیٹیو آرہا ہے لیکن اسی کو بے وکوفی کہتے ہیں احمقانہ حرکت کہتے ہیں پاگلپن کہتے ہیں کہ اسی عمل کو دوبارہ دوبارہ کرتے رہے نہیں اس دفعہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس دفعہ بہتر ہو جائے گا نہیں ہونا اللہ حافظ